ہائے فرینڈز آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میلز این گیجٹس میں سواگت ہے نیا سال آنے والا ہے بجار میں بہتی رسیلی سرک گاجر آ چکی ہے تو گاجر کا ہلوہ تو بنتا ہے اب گھنٹہ ور گاجر گھس کر پھر دو گھنٹہ پکا کر کون بنائے اور کون کھائے تو ان سبی سمسیوں کا سمادان لے کر میلز این گیجٹس آپ کے لیے ہلوہ بنانے کی سرلطمبیدی لے کر آیا ہے تو ہم گاجر کا ہلوہ بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے یہاں پر آدھا کلو گاجر لی ہیں سب سے پہلے ہم گاجر کو چھیل کر دھو لیں گے اس کے بعد گاجر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں رفلی چاپ کر لیں ہم نے اپنی پوری گاجر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہیں اب گاجر کے ان ٹکڑوں کو مینول چاپر میں ڈال دیں اور ڈال کر چاپ کر لیں مینول چاپر میں چاپ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں گاجر کو ایک گھنٹہ گھسنا نہیں پڑے گا دیکھئے یہ پروسس کتنا آسان ہے ہم تھوڑے تھوڑے گاجر کے ٹکڑوں کو مینول چاپر میں ڈالیں گے اور چاپ کر دیں گے ہم نے اپنی پوری گاجر کو چاپ کر لیا ہے اور دیکھئے چاپ کری ہوئی گاجر ہم پلیٹ میں نکال لیں گے آدھا کلو گاجر کو چاپ کرنے میں ہمیں قریب دو منٹ لگے ہیں دیکھئے ہماری چاپ کری ہوئی گاجر کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ گھسی ہوئی گاجر سے زیادہ شاندار لگ رہی ہے اس کے لئے ہم ایک کلو فل کریم دودھ لیں گے آدھا کلو دودھ کڑائی میں فل فلیم پر ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ کچھ گاڑا ہو جائے اور آدھا کلو دودھ تیج فلیم پر رکھ کر اس کو فال کر ہم پانیر بنائیں گے ایک چمچ مینگر میں چھ سا چمچ پانی ڈال کر ہم تھوڑا تھوڑا پانی دودھ میں ڈالیں گے اور دودھ فال لیں گے اس بیچ ہم کلائی کا دودھ بھی برابر چلاتے رہیں گے ہمارا دودھ فٹ چکا ہے اور دیکھیں کتنا پرفیکٹ پانیر نکلا ہے اسے ہم اسٹینر میں پلٹ دیں گے اس کے بعد تیج گیس پر ایک پین رکھیں گے اس میں دو ٹی سپون دیشی گھی ڈالیں گے اس بیچ ہمارا دودھ بھی برابر پک کے گاڑا ہو رہا ہے فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سمائے پر نوٹیفکیشن پانے کے لئے بیل آئگن پریس کریں گھی گرم ہو رہا ہے اس گرم گھی میں ہم چار چھوٹی الائچی چھلکے سہید کوٹیں گے اور کھول کر چھلکے سہید ہم گھی میں ڈال دیں گے الائچی گھی میں بھوننے سے بہت اچھا فلیور ریلیز ہوتا ہے ہم نے اپنی الائچی کو گھی میں بھون لیا ہے اب گھی میں ہم گاجر پلٹ دیں گے اور پلٹ کر دو تین بار اچھی طرح چلا دیں گے دودھ برابر پک کر تیار ہو رہا ہے ہمیں گاجر کو بہت اچھی طرح چلا کر ملانا ہے تاکہ پوری گاجر میں گھی لگ جائے پوری گاجر میں جب اچھی طرح گھی لگ جائے تب اسے تین منٹ تر ڈھک کر پکنے دیں اس بیچ ہمیں دودھ کو بھی برابر چلاتے رہنا ہے اب ہم فریش وارٹر ڈال کر پنیر کو اچھی طرح دھولیں گے اور پانی نکلنے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم پین کا ڈھک کر کھولیں گے اور اس میں ایک ٹی کپ چینی ڈالیں گے چینی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح چلا کر ملا دیں ہمیں چینی کو پوری گاجر میں بہت اچھی طرح ملا دینا ہے اس کے بعد پین کو دو منٹ کے لیے ڈھک دیں ہمارا دودھ گاڑا ہو کر بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے دو منٹ بعد پین کا ڈھک کر ہٹا کر کڑائی کا گاڑا دودھ اس میں ڈال دیں اور اچھی طرح چلا کر اسے گاجر میں ملا دیں ہمارا دودھ و گاجر اچھی طرح مل چکا ہے اب اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں اس وقت گیس کی فلیم کچھ دھیمی رکھیں پانچ منٹ بعد پین کا ڈھک کر کھولیں اس میں ابھی بھی تھوڑا دودھ باقی ہے تیج گیس پر چلا کر ہم دودھ کو سکھا لیں گے دیکھئے ہم نے اسے تیج گیس پر چلا کر ہلوے کا دودھ سکھا دیا ہے اب پین میں پنیر ڈال دیں اور اچھے سے تیج گیس پر چلا چلا کر پنیر ملا دیں گاجر کے اس انسٹنٹ ہلوے میں پنیر ڈالنے کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو پنیر کا سواد اچھا ہوتا ہی ہے اور دوسرا دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت ماوہ ڈالا گیا ہے اب ہم ہلوے میں ایک ٹی سپون دیشی گھی اور ڈالیں گے اس سے ہلوے میں چمک آئے گی اور اس کا سواد بہت بڑھ جائے گا اب اگر آپ کو بجار جیسا سواد لینا ہے تو مال تو ڈالنا ہی پڑے گا دیکھئے ہلوے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب گیس بند کر دیں اور ہلوے کو بول میں نکال لیں بول میں ہلوے نکالنے کے بعد بادام پستا کشمس سے اس کی گارنشنگ کریں بھگوان کا بھوگ لگائیں کھائیں اور کھلائیں آپ سب کا نیا سال منگل میں ہو فرینڈز یدی آپ کو ہمائے انشٹینٹ اور سپر پاش گاجر کے ہلوے کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ہمائے ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمائے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں ہماری انشٹادش ریسپیس کی ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انتو میں آئی ویٹن میں پڑے ہوئے ہیں تینکیو پر واشنگ